السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایسے پرعصرار جزیرے کے بارے میں بات کریں گے جس کے لوگ اس جدید دنیا سے بلکل نواقف ہیں بلکہ ماضی کی زندگی کی ایک جلک دکھاتے ہیں جیسے کہ یہ روشنی کے لیے بھل پر نہیں بلکہ آگ پر انحصار کٹ رہے ہیں انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ بھل جیسی کوئی چیز بھی موجود ہے اور سفر کرنے کے لیے گاڑیاں یا جہاز بھی موجود ہیں پچھلے ساٹھ ہزار برے سے وہ لوگ اس جزیرے سے نکلے ہی نہیں اور نہ ہی یہاں کسی کو آنے دیتے ہیں کوئی بھی اگر یہاں آنے کی کوشش کرے تو اس پر تیروں کے ساتھ حملہ آور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ جان سے بھی مار دیتے ہیں دنیا سے الگ تھلک رہنے کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی ہزاروں سال قرآنی زندگی جی رہے ہیں آخر یہ لوگ کون ہیں اور دنیا سے کٹ کر کیوں رہنا چاہتے ہیں مختلف ادوار میں جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا کچھ ہوا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب جو پیسہ جو وقت آپ نے کسی کی خوشی کے لیے لباد لیا در حقیقت وہی ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں بچا لیا یہاں دوستو اس چینل کو بنانے کا واحد مقصد بھی یہی ہے اس چینل is only made to help the poor and needy people اس کے لئے اس جنری میں ہمارا ساکھ دیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اس پر آپ کو اس کے لئے اس جنری میں ہمارا ساکھ دیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اس پر آپ کو informative, motivational, educational, business ideas اور different products پر reviews, food recipes اور مختلف مسائل پر home remedies دیکھنے کو ملیں گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کتر دھیروں ویڈیوز پہلے یوٹیوب پر موجود ہیں لیکن اس چینل کی خاص بات یہ ہے کہ پہلے وہ ساری remedies ہم خود آزمائیں گے اور جو بہترین ہوں گی جن کر زرد سب سے اچھا ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اگر آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے میں انٹریسٹڈ نہیں ہیں تو آپ اپنے فری ٹائم میں ویسے ہی موبائل پر ہماری ویڈیو کو لگا کر چھوڑ دیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے کیونکہ دب آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو یوٹیوب اسے بیس اور لوگوں تک سینڈ کرے گا اس لئے اس چینل کو اپھیلانے میں دوسروں کی مدد کرنے میں ہمارا ساتھ دیں شکریہ تو دوستو اس الگ تھلگ جزیرے کا نام نارت سینٹینل آئی لینڈ ہے یہ بھارت کے انڈیمان نیکوبار کے آئی لینڈ کے پانچ سو بہتر جزیروں میں سے ایک ہے جزائر انڈیمان اینڈ نیکوبار کلیچ بنگال بہرہن کا حصہ ہیں ان جزائر میں سے صرف 38 پر عبادی ہے یہ جزیرے فاصلے کے حساب سے انڈیا کے شہروں کی نسبت جنوب مشرقی ایشیای ممالک جیسے کے میانوار اور انڈونیشیا وغیرہ کے زیادہ قریب ہیں ان جزیروں کا الگ انتظامی نظام ہے جن کا دارالحکومت پورٹ بلیر ہے انڈومان نیکوبار کا علاقہ تین زیلوں پر مشتمل ہے ان کی کل عبادی چار لاکھ کے قریب ہے یہاں زیادہ تر ملیالم تامل اور انڈومانی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ جزیرے شاندار ساحلوں سمندری حیات ساحل کی خوبصورتی اور جنگلات کے حوالے سے مشہور ہیں بیسے تو نورٹ سینٹینل آئی لینڈ بھارت کا حصہ ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جزیرے کے لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ وہ بھارت میں رہتے ہیں یا ان کے دیس کا نام کیا ہے نورٹ سینٹینل جزیرہ رکبے کے اعتبار سے ساٹھ سکویر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اس کے ساحل کے کناروں پر تو رید ہے باقی سارا علاقہ درختوں سے گھیرا ہوا ہے دوستو یہ جزیرہ دنیا کے ان تن مقامات میں سے ایک ہے جس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں اور ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کیونکہ آج تک کوئی بھی اس جزیرے کو مکمل طور پر ایکسپلور کر ہی نہیں پایا اندازہ ہے کہ اس جزیرے پر ایک سو پچاس سے پانچ سو کے درمیان افراد آباد ہیں ان کو سینٹینلیز کہا جاتا ہے لیکن یہ خود کو کیا کہتے ہیں اپنے قبیلے کا کیا نام لیتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا یہ قبیلہ آٹھ سی ہزاروں سال پہلے افریقہ سے ہجرت کر کے اس جزیرے پر آباد ہوا ہوگا یہ ماہرین کا اندازہ ہے یہ جزیرہ انڈمان نکوبار جزائر سے نسبتاً کٹا ہوا تھا اس لیے یہاں کے لوگوں نے باقی قبائل سے دور ہوتے گئے اور انہوں نے اپنی الگ ہی دنیا بسا لی امریکن ایکولوجیکل سوسائٹی کی ایک ریپورٹ کے مطابق آج سے تقریباً ساٹھ ہزار سال پہلے کچھ افریقی ہجرت کر کے اس جزیرے پر آباد ہوئے پرانے وقتوں میں انڈمان نکوبار کے دوسرے جزیروں کے لوگ اس جزیرے اور یہاں آباد اس قبیلے کے لوگوں سے باخبر تھے یعنی وہ جانتے تھے کہ اس جزیرے پر کچھ لوگ آباد ہیں شروع شروع میں ان کا کلچر بھی آپس میں ملتا جوتا تھا البتہ آباد میں سب سے دور رہنے کی وجہ سے نارت سینٹینل کے لوگوں کو کلچر اور زبان تو ویسے ہی رہی جبکہ باقی جزیروں کے لوگ چونکہ آپس میں ملتے جوتے تھے اور بیرونی دنیا سے بھی کچھ نہ کچھ رابطہ ان کا رہتا تھا اس لئے انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدل لیا یعنی وہ مارڈن دنیا سے قریب ہوتے چلے گئے دوستو اگر تاریخ کا متعلیہ کیا جائے تو سترہ سو اکہتر میں پہلی بار اس جزیرے کو نوٹس کیا گیا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک بحری جہاز اس جزیرے کے قریب سے گزرا اور اس جہاز میں سوار افراد نے اس جزیرے پر کچھ روشنیاں دیکھی البتہ انہوں نے ان لوگوں سے رابطے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی نوٹ سینٹینلیو سے پہلا آمنہ سامنا اٹھارہ سو سرسٹھ میں حادثاتی طور پر جزید انسان کا ہوا جب ایک تجارتی بحری جہاز کو ایک حادثہ پیش آیا اور اس جہاز میں سوار ایک سو چھے مسافروں نے اس جزیرے پر پناہ لی البتہ ان اجنوبیوں کو دیکھ کر یہاں کے لوگ بالکل بھی خوش نہیں ہوئے بلکہ وہ ان پر تیر برسانے لگے تب بریٹش روائل نیوی نے بہت مشکل سے ان مسافروں کی جان بچائی دوستو ایسی بات بھی نہیں کہ کوئی بھی مارڈن شخص نے ان سے ملنے کی کوشش نہ کی ہو کئی دفعہ یہ کوشش کی گئی کہ ان کو مارڈن دنیا سے متعارف کروایا جائے لیکن ہر بار ایسا ہی ہوتا کہ جب بھی کوئی شخص جزیرے پر قدم رکھتا یہ لوگ تیروں کی برسات شروع کر دیتے ان واقعات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اٹھارہ سو چھے سٹھ میں برطانیہ کا نیوی آفیسر پورٹ مین اس جزیرے پر گیا اور پہلے مطبا یہاں کے لوگوں سے ملا وہ ان پر معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا جب وہ یہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں نے مختلف راستے بنائے ہوئے ہیں اور جھوپڑیاں بھی بنائی ہیں جہاں وہ رہتے ہیں کچھ وقت کے بعد اس کو ایک بڑا آدمی اور بڑی عورت اپنے چار بچوں کے ساتھ ملے اس نے غلطی یہ کی کہ وہ ان چھے افراد کو اغوا کر کے جزیرے سے باہر لے آیا یہ لوگ اور ان کے اباؤ اجداد ساٹھ ہزار سال سے اس جزیرے سے باہر نہیں نکلے تھے اور ان کا جسم ایسا تھا کہ آج کل کے دور کے عام سے جراسیم کے خلاف بھی لڑ نہیں سکتا تھا جیسے ہی ان کو جزیرے سے باہر لائے گیا اولڈ کپل بیمار پڑ گیا اور وہ دونوں مر گئے جبکہ ان کے بچے بھی بیمار ہو گئے تب پوٹ مین نے ان بچوں کو واپس اس جزیرے پر چھوڑ دیا لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جب وہ بچے واپس اس جزیرے پر گئے تو اپنے ساتھ جرمز بھی لے کر گئے ہوں گے اور جس کی وجہ سے جزیرے کے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوئے ہوں گے لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ اس سے امواد ہوئی ہوں گی یا نہیں لیکن اس کے بعد بھی جتنی دفعہ ان سے دینے کی کوشش کی گئی ان کی طرف سے سخت رد عمل دیکھنے کو ملا اٹھارہ سو تراسی میں پوٹ مین نے ایک بار پھر اس جزیرے کا رخ کیا پھر اس بار وہ اپنے ساتھ کچھ گفت بھی لے کر گیا جو وہ اس جزیرے پر رکھایا 1967 میں ایک انڈین ماہرے انسانیات اپنی ٹیم کے ساتھ جزیرے پر گیا اس وقت انہیں وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا اور یہ لوگ کچھ ناریل اور دوسرے تحائف چھوڑ کر واپس آ گئے 1974 میں نیشنیل جیوگریفک ٹیم نے ڈاکیومنٹری فلم بنانے کی گرسے وہاں کا وزٹ کیا انہوں نے ایسا کیا کہ ناریل اور کچھ مٹی کے برطن ساحل پر رکھ دئیے اور خود دیکھنے لگے کہ لوگوں کا کیا رییکشن آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس قبیلے کے لوگ اسے سے ان پر تیروں سے حملہ کرنے لگے یہ پہلا موقع تھا جب کسی کیمرہ نے ان لوگوں کو کیپچر کیا اس کے علاوہ 1981 میں ایک بحری جہاز بنگردیج سے آسٹریلیا جاتے ہوئے کسی جزیرے کے قریب بھنس گیا جہاز کے کیپٹن نے دیکھا کہ اس جزیرے کے لوگ کشتیاں بنا رہے ہیں اور تیر کمان بھی انہوں نے پکڑی ہوئے ہیں کیپٹن کو شک ہوا کہ کہیں یہ لوگ کشتی میں سوار لوگوں پر اٹیک نہ کر دیں اس نے فوراں کارگو آتھارٹیز کو انفارم کیا اور ایک ہیلیکپٹر کے ذریعے انہیں ریسکیو کیا گیا لیکن یہ بحری جہاز وہیں چھوڑ دیا گیا جو کہ لگڑی اور مختلف داتوں سے تعمیر کیا گیا تھا قبیلے کے لوگوں نے پہلی بار لوہے کو اسی کشتی کے ذریعے دیکھا ان لوگوں نے اسی لوہے کو اپنے تیروں میں استعمال کرنا شروع کر دیا پھر انیس سو اکیانوے میں ان سینٹینیلیز سے نارمل انٹریکشن ہوا انڈین ویسٹرچرز کی ایک ٹیم گئی کچھ قسمتی سے اس بار انہوں نے تیروں کے ساتھ حملہ نہیں کیا یہ ٹیم بھی ان کے لیے ناریل اور کچھ دوسرے گفٹ بھی لے کر گئی انہوں نے وہ گفٹ مصور کیے اور پہلی بار ان کی زبان کو بھی سنا گیا لیکن سمجھ نہیں آئی اس ٹیم میں ایک عورت بھی شامل تھی عورت کے مطابق جب ان کی ٹیم جزیرے کے ساحل پر پہنچی تو کچھ لوگ تیر کمان لے کر آئے اور اسی وقت ان کی ٹیم نے ان پر ناریل پھینکنے شروع کر دیے اور حیران کن طور پر ان لوگوں نے تیر پھینکنے ناریل اکٹھا کرنے شروع کر دیے انیس سو اکیانوے کے بعد بھی کئی دفعہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہر بار یہ اسی طرح سخت ریاکشن کے ساتھ ہی پیش آئے آخر کار انیس سو ستانوے میں انڈین گورنمنٹ نے اس جزیرے پر جانا بیان کر دیا دو ہزار چار میں اس جزیرے پر سخت زلزل آیا لیکن وہ لوگ اس بار بھی بغیر کسی کی مدد کے سروائیو کر گئے ہوں گے دو ہزار چھے میں دو بار تھی ماہی گیر غلطی سے اس جزیرے پر چلے گئے اور سینٹینیلیز نے انہیں مار دیا اس کے بعد انڈین گورنمنٹ نے سمندری علاقے تک جانے کے پبندی آئیت کر دی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب تو پرانے واقعات تھے کیا آج بھی یہ لوگ اسی طرح دنیا سے الگ تھلگ رہر نہیں ہیں تو دو ہزار ٹھارہ کے واقعے سے اس سوال کا جواب بھی مل گیا ایک امریکی شخص مذہب کی تبلیغ کی غرض سے ایلیگل طریقے سے جزیرے پر گیا اور ان لوگوں نے پھر تیروں سے اس پر حملہ کر دیا پہلی بار تو وہ جان بچا کر نکلایا لیکن اس امریکی پر بھی جنون سوار تھا اور وہ دوبارہ جزیرے پر گیا اس بار وہ بچ کر نہیں آسکا انڈین گرنمنٹ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ سینٹینیلیز کسی کو دفنا رہے ہیں انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ہو نہ ہو وہی امریکی شخص ہوگا اور آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سارے عرصہ میں جتنی دفعہ بھی ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کی ہوئی تو یہ نوٹ کیا گیا کہ یہ لوگ کوئی بوت ہی پرانی زبان بولتے ہیں اور ابھی تک کپڑے پہننے کا بھی کونسپٹ نہیں ہے آج بھی یہ لوگ کپ کو مختلف چیزوں سے ڈھامتے ہیں مرد اور خواتین دونوں سجاوت کے لیے گلے میں ہار پہنتے ہیں کھانے پینے کے لیے سمندر سے مچھویاں اور درختوں سے پھل استعمال کرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کشتیاں بنا رکھی ہیں یہاں کچھ جونپڑیاں بڑی ہیں اور کچھ چھوٹی ہو سکتا ہے کہ کچھ جانور پرندے اور پودے ان کی ایسی اقسام پائی جاتی ہوں یہاں جو کہ دنیا کے کسی اور حصے میں اب موجود نہ ہوں اس بارے میں اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ کبھی بھی یہاں کا سروے کرنا تو ممکن ہی نہیں ہوا یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیس جبکہ کم سے کم دیس ڈگری سینڈی گریڈ ہوتا ہے تو دوستو رما سال دوہزاد بائیس میں ایک بار پھر اس جزیرے کو بہت ڈسکاس کیا گیا ایک مشہور برطانوی ڈورسٹ نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی کہ ہم دو چھوٹی کشتیوں پر اس جزیرے کے قریب جائیں گے ہمیں دیکھ کر یہاں کے لوگ تیر لے کر آ جائیں گے اور پھر ایک کشتی کے لوگ ان کو ڈسکریکٹ کریں گے اور دوسری کشتی کے افراد چکے سے اس جزیرے پر اتر جائیں گے اور ہم اس طریقے سے اس جزیرے پر انٹرنیٹ دیوائز کچھ کیمرے اور سولر پینل وغیرہ نصب کر کے آ جائیں گے جس سے ہم ان پر نظر رکھ سکیں گے اور معلومات کٹھی کر سکیں گے لیکن یہ محض ایک آئیڈیا ہی تھا کیونکہ اس پر عمل کرنا اتنا آسان ہے